29 ستمبر 2008 کو جو ہوا اسی مقام پر جہاں پر جلسہ مخنمہ قد کیا گیا ہے کہ ایک موٹر سائیکل کے اوپر بام کو رکھ کر جس میں چھے لوگ شہید ہوئے اور سو سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے مجھے اس بات پر تکلیف اور تاجعہ ہوتا ہے کہ ہم سیاستدان ضرور ہیں ہم کو الیکشن لڑنا ہمارا زندگی ایک مقصد ہوتا ہے مگر الیکشن تو ہم اس لئے نہیں لڑتے کہ کسی کو توہین کریں کسی کے جذبات کا مذاب پڑھائیں بیٹھ جا بٹھا کیمرا دیکھنا بیٹھ ہمارا مقصد تو یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا مذاب پڑھائے جو کچھ بھی 29 ستمبر کے 2008 کو ہوا جس کے اوپر الزام لگا شیخ فرہین کے اوپر شیخ فرہین کی موت ہوئی سید ازر کی موت ہوئی مشتاق احمد اس دنیا سے چل بسے شیخ رفیق شہید ہوئے محمد اسماعیل شہید ہوئے کیا یہ مالگاؤں کی عوام کے لیے تکلیم پر بات نہیں ہے کہ جو بچے شہید ہو گئے جن بچوں کو ختل کیا گیا جو سو لوگ زخمی ہوئے اور ان بچوں کو مارنے کا ختل کا مقدمہ اس سادوی اور کرنل پروہیت اور اس کے ساتھیوں پر چل رہا ہے بھارت کا پردان منتری نرندر موڑی سید ازر کیوں کو مارنے والی کو مشتاق احمد پر کو ختم کرنے کا الزام جس پر ہے شیخ عرفان کو مارنے کا جس پر الزام ہے شیخ رفیق کو جس پر مارنے کا الزام ہے محمد اسماعیل کو مارنے کا الزام ہے اس کو نرندر موڑی وہ پال سے ٹکٹ دیتے ہیں اور مالگاؤں کی عوام سے نرندر موڑی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مرنے والوں کی مجھے فکر نہیں ہے تمہارے بچے مر گئے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا ان بچوں کی ماں نے اپنی اولاد کو کھو دیا میں اس کی فکر نہیں کرتا ان بچوں کے والد نے اپنے لخت جگر کو کھو دیا تو موڑی کہتا ہے کہ اس باپ کا غم میرے پاس کوئی مانے نہیں رکھتا مرنے والے بچوں کی اولاد یتیم ہو گئی تو موڑی کہتا ہے کہ یتیموں پر میں دست شفاقت نہیں رکھوں گا زخمی ہو گئے سو سے زیادہ لوگ کسی کا پیر کسی کا ہاتھ کسی کا چہرہ تو برباد ہو گیا تو موڑی کہتا ہے کہ تمہارا ہاتھ ٹھٹتا ہے تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے تمہارا پیر ٹھٹتا ہے بان بلاس میں تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے مرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوں موڑی تم سے کہتا ہے مالے گاؤں کی عوام میں تمہاری عزت نفس کو نلکار رہا ہوں اندرستین کا بھارت کا پردائے منتری مالے گاؤں کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ جس پر تمہارے بچوں کا خطل کا عزام ہے میں اس کو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں منور آف پارلیمنٹ بنا کر لے کر جاؤں گا اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھارت کا پردائن منتری یہ چونکی دار چاہے بیسنے والا اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جس پر ہمارے بچوں کو خطل کرنے کا عزام ہے ہم اس پر گیا تھاکر کو مگوار بنایں گے میرے بھائی یہ ایک پائنٹ کافی ہے مالے گاؤں کی عوام کے لیے کہ آپ اگر آج آپ مالے گاؤں کی عوام میں ان بچوں کے اگر ذرہ برابر محبت باقی ہے چاہے وہ عذر ہو مشتاق ہو عرفان ہو رفیق ہو اسماعیل ہو تو اٹھو ان کو خراجی اخیدہ لگر پیش کرنا ہے تو مالے گاؤں سے اس پارلیمنٹ کی چناؤں سے آپ ایک پیغام دیجئے ہندوستان کے دلی کے تخت پر بیٹنے والا یہ جو بادشاہ بن چکا ہے یہ چوکی دار نہیں رہا یہ پدھان منتری نہیں رہا یہ پدھان سیوک نہیں رہا یہ بادشاہ سلامت بن چکا ہے اٹھو مالے گاؤں کی عوام یہ مرنے والوں کی روح اگر اللہ زبان دے گا تو تمہارے اس خبرستان سے آراز آ رہی ہے کہ کون ہمارا ہم سے انصاف کرے گا کون ہم کو انصاف چلائے گا جس پر الزام لگا ہم کو مارنے کا آج اندستان کا وزیر آزم بھارت کا پدھان منتری اس کو کین دیکھ بناتا ہے آج انصاف کا تخاظہ یہ مالے گاؤں کی میری زدہ اور ماں اور بہنوں کہ تمہارا ایک بیٹا تمہارا ایک دیوانا تمہارے شہر میں آ کر ان ماں اور بہنوں سے بھیک مانگ رہے کہ رونے کی ضرورت نہیں ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حاصلوں کو بھلند رکھو اندستان کی جمہوریت تم کو اجازت دیتی ہے کہ جس پر الزام ہے اظہر کو مارنے کا سید مشتاق کا رفیق کا اندستان کی جمہوریت تم کو موقع دیتی ہے کہ تم اس کو ہراؤ اس کے خلاف اوٹ کا استعمال کرو میرے عزیز دوستو اربز رکھاؤ میں تم کو یاد دلانا چاہ رہا ہوں بلکہ آج اس سرو کا جس سمندر میرے سام میں کھڑا ہوا ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا تم بھول گئے ان بچوں کو جب مر گئے بام بلاش میں بتاؤ کہ آپ بھول گئے ان بچوں کو کیا ان کا درد آج بھی تم اپنے سینوں میں محسوس کرتی ہے نہیں کرتے بتاؤ کیا تم ان کو یاد کر کے ہوتے ہیں نہیں رہتے بتاؤ مجھے میرے بھائی اگر ہم ان کو یاد کرتی ہیں تو پھر کیا ہوتے رہیں گے کیا ایک بیوہ کی طرح پکارتے رہیں گے نہیں میرے بھائی متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے پیغام دیجئے اپنے اتحاد کے ذریعے کہ جس پر الزام ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے آخر دن ساتھ کب ہوگا اور پرگیا کو میدوار بنایا گیا کانگریس کی حکومت تھی راشتہ وادی کی تھی آج خاموش بیٹھی ہے حد ہو گئی آج اتنے بڑی تعداد میں یہ پولیس والے اپنا کب یونی فارم پہن کر کھڑے ہو کر یہاں پر اس جلسے کی حفاظت کر رہے میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں ہی من کر کرے کی بے ذتی کی گئی وہ ہی من کر کرے جس نے نکالا تھا یہاں کا بم بلاس کا جس نے ساری دنیا کو بتایا کہ دو ہزار چھے کا مالگاؤں کا بلاس دو ہزار آج کا یہاں کے بچوں نے نہیں کیا ہی من کر کرے نے پورا نچوڑ نکال دیا تھا اور ہی من کر کرے وہ شیطان جو قصب پاکستان سے آ کر ممبئی پر ہماری سرزمین پر باسم ہندوستانیوں کو اپنی گولی کا نشانہ بنا رہا تھا وہ ہی من کر کرے نے آگے بڑھ کر اپنی جان کو خوربان کر دیا ہندوستان کے لیے بھارت کے لیے آج اسے من کر کرے کو یہ ساجوی کہتی ہے کہ میں نے اس کو شراب دیا بتاؤ ہندوستان کے پرائی منسٹر کیا تم نہیں گئے تھے ہی من کر کرے کے گھر کو کیا تم نے ہی من کر کرے کے گھر کو نہیں گئے تھے اور آج تمہاری کینڈیٹ جس پر چھے بچوں کو مارنے کا الزام ہے ترلیزم کا الزام ہے جس نے ہی من کر کرے کی تاؤین کی کیا مہاراسترہ میں لوگ اسی طرح خاموش بیٹھ جائیں گے ارے میں تو ہیدر آباد سے آ کر ہی من کر کرے کا ذکر کر رہا ہوں کیا مہاراسترہ میں ہوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جس نے ہی من کر کرے کی بیجزتی کی جو ہندوستان کا سب سے بڑا شہید ہے ہم اس باٹی کے اپنے اوٹ نہیں دیں گے میرے بھائی ہی من کر کرے اپنی جان کو خربان کر دیا اور موڈی کی باٹی کی امیدوار کہتی ہے کہ میں نے ہی من کر کرے کو شراب دیا ارے یاد رکھو پرگیا تھاکور پولیس کسٹیدی میں مار تو ہم کو پڑی ناخون ہمارے نکالے گئے پانچ پانچ سال ہماری زندگیہ برباد ہو گئی مگر آج آپ کو ذرا صاحب کو وی آئی پی ٹریکمنٹ نہیں ملا تو آپ کو تکلیف پہنشتی ہے اور وہ پرگیا تھاکور کہتی ہے کہ میں نے بابری مسجد کے گھومبت پر کھڑے ہو کر اس کو شہید کیا بتاؤ موڈی کہ تم اس کو امیدوار بنا رہے ہو کہاں گیا تمہارا وکاس کہاں گیا تمہارا سب کا ساتھ سب کا وکاس کہ تمہاری پانچی اس کو امیدوار بنا رہی ہے کہ میں نے بابری مسجد پر چھڑ کر یہ بی جے پی کہہ رہی ہے پرگیا تھاکور کہہ رہی ہے کہ ہمارے لئے الیکشن دھرم یودھ ہے اور پورے میڈیا چینل تو بیچارے موڈی کے کنٹرول میں ہے موڈی ان کو بولے آن تو آن موڈی ان کو بولے بیٹھو تو یہ لیٹ جاتی ہے موڈی ان سے کہے کہ چلو تو لیٹ جاتی ہے مگر کوئی ذکر نہیں کرتا اگر وہی بات اصل الدین ہوئی سی آج کہہ دے کہ مالے گاو کیلکشن ایک جہاد ہے تو کل تک مجھے گرفتار کر لیا جائے گا کل تک مجھے کیس بک کر دیا جائے گا میں ہرگز یہ نہیں مانتا کہ جہاد ہے یا دھرم یودھ ہے میرا ماننا یہ ہے کہ بابا صاحب امبیت کر کے دیئے ہوئے سمیدان کے طرف غریبوں کو مسلموں کو اوٹ کا ہتھیار دیا گیا ہے اس اوٹ کے ہتھیار ہم کو استعمال کرنا ہے اور یہ موڈی یہ بولتے ہیں کہ چھپنیس کا سینہ میرا ہم گھر میں دوسکے ماریں گے موڈی امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ تم ایران سے آئیل نہیں لے سکتے تو تمہارا چھپنیس کا سینہ جا کے دوئنس کا کیسے بن گیا تم گھر میں گھسکے مارنے کی بات کر رہے تھے امریکہ کا صدر ٹرمپ فتوہ جاری کر دیا میں مذرک چاہتا ہوں لماوں سے امریکہ کا صدر نے فتوہ جاری کر دیا اور کہا مدروں دوبارہ اگر گلے ملنا ہے تو گلے ملنے کی قیمت یہ ہے کہ تم ایران سے تیل نہیں قرید ہوگے سنو ہندوستان کے میرے بھارت کے غیور ہندوستانیوں سنو ہم ایران سے آئیل نہیں لے کر پورے ہندوستانیوں پر بھارت کے سٹیزنز کے اوپر دھائی ہزار کور کا بوجھ اب تم پر آئید ہونے والا اگر موڑی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ ٹرم چل جھک مار تیری بات نہیں سنتے جہاں سے ہمارا دل بولے گا ہم ماں سے تیل خریدیں گے مگر تمہارے پاس امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر تم بول نہیں سکتے اور تم بولتے کہ میں مر جاؤں گا میں فلا کر دوں گا ارے موڑی تم ٹرم کے آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکے وہ ٹرم فون کر کے بول دیا اب آپ دیکھنا ڈائی ہزار کول کا پوچھ اب آپ پر آئید کیا گائے گا ٹرم نے کہا مطروں ہارلے ڈیوکسن موٹر سائیکل پر ٹیکس کم کرو تو آپ نے کم بھی کیا اور فون کر کے کہا ٹرم جی میں نے کر دیا آپ کا جو حکم تھا یہ بتائیے آپ یہ تمہاری پالیسی ہے کون ہے امریکہ کہ امریکہ خدا ہے نہیں ہے امریکہ سپر پاور ہے نہیں ہے ہندوستان اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم ٹرم کے اشاروں پر ناشتے رہے یہ وزیراعظم نے کام کر کے رکھ دیا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں پاور لوم ہے یہاں پر آپ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم کو انٹرس فری لون ملے مگر یہ چوکی دار کیا کرتا ہے جیٹ ایئر ویز ڈوب گئی تو ایس بی آئی سے کہتا ہے کہ کہو روپے کا لون دو ائر لائنز کو بچا لو ہندوستان کے وزیراعظم یہ قریب جو مالے گاؤں میں بھیوندی میں مہاراسترہ کے کونے کونے میں کامل لانگوں میں دن میں سولہ سولہ کھنٹے کام کرتے ہیں ان کو دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے مگر کیونکہ جیٹ ایر ویز میں نہیں معلوم کیا محبت ہے مطروں کو اس کو دینے آپ تیاب ہو جاتی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو بی جے پی کو شکست دینا اس لئے ضروری ہے کیونکہ گجرات کی ہماری ایک بہن کا پیغام آیا ہے جس کا نام بلخیز بانو ہے دو ہزار دو میں بلخیز بانو کو جو سات مہینے کی حاملہ تھی بلخیز بانو سات مہینے کی حاملہ تھی اس کے سامنے نریندر موڈی گجرات کے چیف پرنسٹر اور بلخیز بانو کے سامنے اس کی ایک دس مہینے کی پچی کو اٹھا کر دیوار سے پھیک کر سر کو مار کر اس کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد بلخیز بانو کو اس کی عزت لٹی گئی دو ہزار دو سے بلخیز بانو انصاف کیلئے لگ رہی ہے تو پرسو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو پچاس لاکھ روپیے ملنا چاہیے کیونکہ اس نے تکلیف اٹھائی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میری ماں اور بہنوں دو ہزار دو سے دو ہزار انیس آ گیا سترہ سال ایک مہیلہ کو ایک قاتون کو ایک بہن کو ایک بی بی کو لگنا پڑا سترہ سال کے بعد کون تھا چیف پنسٹر؟ موٹی تھا پچاس لاکھ سپریم کورٹ دیتی ہے اور ہندوستان کے وزیر آزم بولتے ہیں کہ میں مہیلاؤں کے سرکشہ کا ذمہ لیتا ہوں ارے تم بلخیز بانوں کو انصاف نہیں دلا سکے موٹی تم مسلم مہیلاؤں سے کیا انصاف کروگے میں معلی گاؤں کے ہماری تمام عزتدار ماں اور بینوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پپلتا لاکھ بل کے خلاف ستر ہزار کی تعداد میں نکل کر اس موڈی کے بل کو آپ نے مسترد نہیں کیا بلکہ اس کے پرچکے اولادی ہماری ماں اور بینے میں سلام کرتا ہوں مالگاؤں کے ہماری عزتدار ماں اور بینوں کو اور ہندوستان کے وزیر آزم آج ان کا انٹرویو آیا ٹی وی پہ انٹرویو آیا مطروں کا ہندوستان کے وزیر آزم یہ دیکھ رہے تھے کہ جو ٹی وی کے بڑے بڑے اینکر ہیں وہ ان کی تائید میں ایکٹنگ نہیں کر سک رہے تھے تو پرائے منسٹر موڈی نے کہا کہ اے تم ایکٹنگ نہیں کہی صحیح کر رہے ہو میں اصلی ایکٹر کو پکڑ کر لاؤں گا اور ایک ایکٹر کو لائے اپنے گھر میں بیٹھ کر انٹرویو دیئے پیچھے بیک گراؤنڈ میں مور کے پکارنے کی آواز آ رہی ہے اور وزیر آزم یہ بول رہے ہیں کہ میں سوتا نہیں ہوں مجھے نیم نہیں آتی میں صرف سالے چار گھنٹے سوتا ہوں اور اوباما مجھ سے کہتے ہیں تو سوتا کیوں نہیں ہے موڈی جی سو جائیے اب آپ اب آپ کے سونے کے دن آ چکی ہے ہاں موڈی جی نیم نسلیے بھی نہیں آتی کیونکہ گھر میں ہی نہیں نہ کوئی آپ اکیلے رہتی ہیں نیم کیسے آئے گی آپ اگر چار گھنٹے سوتے ہیں تو کسان ہزاروں کی تعداق میں فتشی کر لیا ہو آپ چار گھنٹے سوتے ہیں تو دو کارڈ نوکریہ نوجوانوں کو نہیں ملی آپ چار گھنٹے سوتے ہیں پندرہ لاکھ مالے گاؤں کی غریبوں کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے اگر آپ چار گھنٹے سوتے ہیں تو پلواما میں پچاس کلو آڈی ایکس کیسے پہنچ گیا اگر آپ چار گھنٹے سوتے ہیں تو پھر آپ کے پانچ سال میں سب سے زیادہ سیکیورٹی پرسنل کیوں مالے گئے عجیب بات ہے ایسا لگ رہا تھا کہ موڈی سب سے بڑے ایکٹر ہیں اس میں یہ ایکٹر بھی بلے شان ارے یہ میں جو تو پیسے ملتے ہیں ایکٹنگ کو یہ تو اس سے اچھی ایکٹنگ کر رہا آپ بتائیے کہ سوال یہ خود کر رہے ہیں کہ میں سب چار گھنٹے سوتا ہوں کوئی احسان کرے آپ کوئی احسان کرے آپ میرے بھائی ہندوستان میں انشاءاللہ اتالہ ایک نیا انقلاب لکھا جا چکا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ 23 مئی کو جب نتیجہ آئیں گے تو بی جے پی حکومت نہیں بنائے گی انشاءاللہ اتالہ نہیں بنائے گی انگوستان کا دوبارہ وزیر آزم نرندر موڈی نہیں بنیں گے تو میڈیا کے لوگ مجھ سے ابھی سوال کی ایک میڈم آئے تھے آ کر پوچھے اگر موڈی نہیں تو پھر کون میں نے کہا میڈم یہ تو بتاؤ کہ موڈی بڑھا ہے یا بھارت بڑھا ہے کون بڑھا ہے بتاؤ دیش بڑھا ہے وطن بڑھا ہے یا موڈی بڑھا ہے اب یہ سوال جب ان سے کرتی ہے تو میڈم نے کہا وہ اسی صاحب آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے موڈی سے میں نے کہا میڈم آپ لوگوں کو اتنی محبت ہو گئی کہ ہماری تکلیف ہی نہیں دکھ ریا آپ کو ان کی محبت ان پر خالب آ چکی ہے اور ہمارے چھپتے سوالات ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں میرے بھائی اپنے کے کوٹ کر استعمال کریے درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کب تک ہم ڈرڈر کر زندگی گزاریں گے سولہ پارلیمنٹ کے لیکشن ہو گئے ہندوستان میں سولہ پارلیمنٹ کے لیکشن ہو گئے اسی لیے تو پرکاش امبیٹر صاحب کی ہم تائید کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہوجن ونچیت سماج کو جوننے کا کام کیا کب تک ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بھیق مانتے رہیں گے کب تک ہم ان لوگوں کے پاس ان کا در اپنے جلوں میں رکھیں گے نہیں میرے بھائی اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ تم اپنے خوابوں کو پورا کرو یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم مالگاؤں سے نکل کر دلی کا خواب دیکھیں میں تم سے کہہ رہا ہوں اگر آپ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے جس طرح اورنگ آباد کی عرام نے کیا جس طرح انشاءاللہ اوٹالہ اللہ سبحانہ اوٹالہ اپنے کرم اور فضل سے امتیاز جلیل کو ڈلی کی لوگ سبا میں پہنچائے گا اگر آپ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً انشاءاللہ اوٹالہ یہاں سے نبی احمد صاحب کی کامیابی ضروری ہوگی مگر در کو نکالنا پڑے گا فکر کو نکالنا پڑے گا درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی منلس اتحاد المسلمین مالگاؤں کو صرف ایک الیکشن لگنے کے لئے نہیں آئیں میں بار بار آتا رہوں گا جب تک زندہ رہا انشاءاللہ اوٹالہ مالگاؤں کو آتا رہوں گا مالگاؤں کی عوام کے لئے لڑتا رہوں گا میرا مقصد ایک ہی ہے کہ کمزور عوام کو انصاف پلے غریبوں کو انصاف پلے اور ظالموں سے ہم کو چھٹکارہ ملنے کا وقت آ چکا ہے سترہ رمضان کے دن تیویس مئی ہے اور سترہ رمضان کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا سترہ رمضان کو ذرا زور سے بولو پیارے ابو جہل کا کیا ہوا تھا اُس دن ابو جہل تائیں تائیں ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی جمہوریت کے جتنے ہی ابو جہل ہیں ان تمام کا جمہوری طریقے سے اللہ ان کو ناکام کرے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح آپ نے فراؤن کو پانی میں دبو دیا جس طرح اللہ آپ نے نمرود کو ایک لنگلے مچھن سے اُس کا خاتمہ کر دیا اللہ جس طرح آپ نے شداد پر گھوڑوں کو اُس پر مسلط کر دیا اللہ ہندوستان کے تمام ان غریبوں کی مدد فرما دے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے درومت درنے کی ضرورت نہیں ہے نکالو اپنے دلوں سے خوف کو اور امید کے نام پر اوڑ دو انشاءاللہ و تعالی ہم درنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں ہم لنگنے والے ہیں ہم ظالموں سے پنجازمائی کر دیا ہیں اور انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے کب ساسر کا خیال رکھئے جب کبھی چائے پینگے اس کب ساسر کا خیال رکھئے چائے والے کا در دلوں سے نکالو دبا کے چائے پیو اور متحدہ طور پر اپنی جماعت کو کامیاب کر دیئے شکریہ خدا